رکیہ رکیہ اسکی مت کیجئے اگر آپ بھی جیتنا چاہتے ہیں ایک لیکٹاپ تو آپ کے لیکٹاپ کس طرح جیتنا ہے میں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا السلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیزر کو کس طرح سے رپیر کرتے ہیں اور یہ کس طرح کام کرتا ہے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو تمام جو ڈاؤٹ ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اور آپ گیزر کو خود ہی ٹھیک کر سکیں گے تو ویڈیو کا اپنے لاس تک دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں گیزر کو جو اوپن کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے کچھ پوائنٹ بتا دوں تو اس میں یہ پوائنٹ جو ہے اس میں گیس کا پوائنٹ ہے یہ اور یہ الپی جی گیس ہے اور اس کے دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ ہیٹ وارٹر کا ہے گرم پانی کا اور یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے یہ کول وارٹر کا اور رنے پانی کا جو ہے پانی اس کے اندر جائے گی انٹرنل وارٹر کا اس کے بعد یہ انڈیگیٹر ہوتا ہے جو کہ لیٹر کی صورت میں چلتا ہے تو اس کے بعد یہ آن آف کا بٹن ہے تو اسے آن آف کرتے ہیں سوچ ہے تو اس کے بعد یہ سیل کی جو ہے یہ ایک باکس لگا ہوتا ہے اس کے اوپر کی طرف گمانے سے یہ جو اوپن ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے دو سیل جو ہے وہ ڈلتے ہیں اس میں جو ہے یہ پوائنٹ جو ہے وہ پوزیٹیو کا اور یہ نیگٹیو کا ہے پوائنٹ اسی طرح جو سیل جو ہے وہ ایک سیدھا ڈلتا ہے اور ایک جو ہے الٹر ڈلتا ہے اس کے بعد اس کی اوپرلی سیڈ پہ جو ہیں یہ تین جو ہیں وال لگتے ہیں سوچیز جو لگے ہوتے ہیں آنا کم یا زیادہ کرنے کے لیے تو اس میں یہ سوچ جو ہے وہ گیس کا ہوتا ہے اس کے ذریعے جو ہے گیس جو ہے وہ کم زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر آپ کم کریں گے تو پانی جو ہے وہ کم تھنڈا ہوگا اور آپ زیادہ کریں گے تو پانی جو زیادہ گرم ہوگا اس کے بعد یہ پانی یہ پوائنٹ جو ہے اس میں پانی کا ہے تو پانی کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے یہ پوائنٹ استعمال ہوتا ہے اگر اسے آپ کم کریں گے تو پانی جو زیادہ گرم ہوگا اور زیادہ کریں گے تو پانی کم تھنڈا ہوگا اس کے بعد یہ سمر اور ونٹر کا پوائنٹ ہوگا تو آپ اگر اسے اسے سردیوں میں یوز کریں گے تو ونٹر پہ استعمال کرنا ہے اور گرمیوں میں سمر پہ اس کے بعد اس میں ایک یہ چھوٹا سا ایک دیجیٹل میٹر لگا ہوتا ہے تو یہ پانی کا ٹمپریچر ہمیں بتاتا ہے سنٹی گریٹ کے اندر تو یہ اس طرح سے چلتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا کہ آپ کا پانی کتنا گرم ہو گیا اس کے بعد یہ اس میں چھوٹے پیچ لگے ہوتے ہیں اوپر رہی سیڈ پہ پانی چلی سیڈ پہ آپ انہیں تینے پیچوں کو سب سے پہلے کھول لینا ہے ابھی جو اس گیزر کے اندر جو مسئلہ آ رہا ہے ابھی جو اس گیزر کے اندر مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا لیٹر جو ہے یہاں پہ فٹنگ کرتے ہیں تو لیٹر جو ہے وہاں پہ نہیں چلتا ہو نیچے جو چلتا ہے اس کا بیسٹ ایک آئیڈیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح لیٹر کو جو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں جو پیچ لگے ہوں گے تین یا چار جتنے سائیڈ پہ پیچ لگے ہو تو ان پیچ کو آپ نے کھول لینا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ پہ بتایا تھا تو ہمارے چینل پہ گیوے چل رہا ہے تو گیوے میں آپ کو اگر لیپٹاپ ون کرنا ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور ساتھ اسی ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمٹس کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنی فیس بک پرفائل پہ شیئر کرنا ہے تو آپ نے یہ چاروں کام کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وینر جو ہوگا میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد کور کھولنے سے پہلے اس کے اوپر تین کور یہ چھوٹے کور لگے ہوں گے جو وال کے اوپر لگے ہوتے ہیں آن آف کے جو سوچز ہوں گے انہیں نکال لینے آپ ہاتھ سے نکل آتے ہیں اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے کوئی سوچز ہے تو آپ وہ پیچ کس کی مدد سے باہر نکال سکتے ہیں آپ تھوڑا سا زور لگائیں گے وہ نکل آگے لیکن بعض اوقات گیس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہوئی نکلتا تو آپ پیچ کس کی مدد سے نکال لیں گے اس کے بعد جو ہے اسے ہم ایک سیڈ پہ لگاتے ہیں تو ابھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو پوائنٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل میٹر کے جو ہے جو تمپریچر بتا رہا ہے تو اس کے جو دو پوائنٹ لگے ہو ہیں تو ان پوائنٹ کو جو ہم کھول لیتے ہیں یہاں سے کچھ اس طرح سے اس کے کلپ جو ہے وہ نکل جائیں گے اور یہ بہت ایزی ہوتا ہے کیونکہ جو کلر کے ہوتے ہیں تار جو ہے کلر کے ساتھ میچ کر رہے ہیں تو وہی پین جو اس میں لگتی ہے باقی دوسری جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگی تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ اس طرح سے یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد نیچے ایک سینسر لگا ہوا ہے جو بلیک رنگ کا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچلی سیڈ پہ جو ہے وہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے پیچ سے تو یہ پائپ کے اوپر ایک سینسر لگا ہوتا ہے بلیک کلر کا تو جب پانی جو ہے اس سے گزرتا ہے تو اس وقت یہ سینس کرتا ہے اور لیٹر جو ہے وہ چلتا ہے وارٹر سینسر کا جو ہے وہ ایک سوچ لگا ہوتا ہے میل فی میل تو وہ سوچ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وہ سوچ یہ ہے تو اس میں ایک لاکھ لگا ہوتا ہے تو اس کے مدے سے یہ کھول جاتا ہے تو ابھی جو ہے وہ سوچ کو ہم کھولتے ہیں سوچ کو کچھ اس طرح سے پکڑنا ہے اور اس لاکھ کو دبانا تو یہ حرام سے کھول جائے گا اس کے بعد جو ہے سینسر کے جو دونوں پوائنٹ ہیں ان دونوں پوائنٹ کو میں پیچ کر سی مدد سے جو ہے واپس میں ملاؤں گا تو جب میں ملاؤں گا تو لیٹر جو ہے وہ چل رہا ہے تو یہاں سے جو ہے کوئی مسئل نہیں ہے اس کی وائس میں آگے جا کے آپ کو سناؤں گا کہ وہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے تو یہ دونوں ٹرمینائل بنانے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے جو لیٹر باکس ہے وہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اور یہ لیٹر جو باکس ہے اس میں یہ تین تاریں جا رہی ہوتی ہیں تو لیٹر باکس جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب جو مسئلہ جو ہے وہ سینسر کا ہے کہ سینسر کس طریقے سے کام نیچ کر رہا ہے تو آپ دیکھ رہیں گے اوپر کی طرف یہ تین جو پوائنٹ ہوتے ہیں جو لیٹر کے تو ان کے ذریعے سے کرنٹ آتا ہے اور آپ اگر جیدنا چاہتے ہیں لیپ ٹاپ تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمیٹس کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور وینر جو کہ میں اپنی نیسٹ ویڈیو کے دنوں بتا دوں گا تو یہ ہے اس کا لیٹر باکس لیٹر باکس کے بعد اگر میں بات کروں تو یہ کس طرح کام کرتا ہے تو یہاں سے اس کا کول وارٹر جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے گیزر کے اندر تو ابھی جو ہم اس کا سنسر کھول لیتے ہیں وہ سنسر کھول لے کے بعد کچھ اس طرح سے ہوگا اس میں دو قسم کی سنسر ہوتے ہیں ایک دوسرا ہوتا ہے جس کے اوپری سیڈ پہ دو پیچ لگے ہوتے ہیں اور ایک یہ سنسر ہے تو سنسر نکال کے ہم اس کا سنسر کو سیدھی سیڈ سے آپ نے لگانا ہے تو سیڈھی سیڈ جو ہے اس کی یہ والی ہے تو آپ نے اس سیڈ سے اسے لگانا ہے اس طرح سے تو یہ ایزی لی لگ جائے تو ابھی جو سنسر جو ہے ہم وہ ایک سیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اس میں جو ہے یہ لاک لگا ہے کسی میں جو پیچ لگا ہوتا ہے تو آپ نے نوک پلائر کی مدد سے اسے جو باہر نکال لینا ہے تو جب یہ آپ نکال لیں گے تو اس کے اندر یہ سنسر ہوتا ہے اس کی بیچ میں ایک مینگنٹ ہوتا ہے جو پیچھ کی مدد سے جو پیچھے کی طرف ہوتا ہے تو آپ دیکھنے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے وہ سنسر جو ہے اسی کی طریقے سے کام کرتا ہے جو کہ اس کے اندر ہوتا ہے تو یہ جس پوزیشن میں باہر آیا ہے تو آپ نے اسی پوزیشن میں سے بعد میں اندر بھی ڈالنا ہوتا ہے تو آپ یہ یاد کر لیں پہلے تو آپ جو ہے اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ آواز کرے گا وہ آواز کچھ اس طرح ہے ابھی جو ہے یہ لیٹر اس طرح ہی چلتا ہے تو ٹک ٹک کی آواز آئے گی شورٹ تھوڑا سو ہوگا تو لیٹر جو ہے ابھی چل رہا ہے یعنی کہ ابھی سنسر بھی ٹھیک ہے اور یہ مینگنٹ سنسر بھی دونوں چیزیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ابھی مسئلہ آ رہا تھا وہ لیٹر نہ چلنے کا تھا تو وارڈر پمپ پہ جو سنسر جو ہے وہ بلکل کلیئر کام کر رہا تھا لیکن جو اوپر ٹائنگ کی لگا ہوتا ہے تو ٹائنگ کے اندر جو ہے اس کی پریشر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ کام نہیں کر رہا تھا تو اس میں مین جو مسئلہ تھا وہ پریشر کا تھا کہ پریشر جو نہیں مل رہا تھا گیزر کو میں جو لے میں گام بگو میں پزی لا پریشر میں جو ہے مینگنٹ سنسر نہیں جاتا کیونکہ پریشر میں پانی کم ہوتا ہوتا ہے اللہ پریشر کا مسئلہ تھا اب یہ مل رہا ہے تو ابہ جو ہے میں اس کے کچھ اور آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے باز یہ اس کی ضرورت سے جو ہے اس سائیڈ پہ آتا ہے یہاں سے جو ہے اس میں گیس داخل ہوتی ہے اور اس میں یہ گیس کا ایک اس کے بعد یہ وال ہے جو اس سے پانی جو ہے اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو نیچے سے داخل ہو کے اس سائیڈ پہ جو ہے اس کا کوئی کنیکشن نہیں لیکن یہ ویسے لگا ہو یہ گیس کے سسٹم ہے تو یہاں سے پانی جو ہے اوپر جاتا ہے اور یہ جو ہے اس کے اس میں یہ جو ہے کاؤپر پائپ کا جو ہے ایک جال بچھا ہوا ہے تو اس اندر جب جب gas جلتی ہے تو یہ copper pipe جب جو اگرم ہو جاتے ہیں اور جب eder جو ہے وہ گرم ہو جاتا اسے کی ذریعت ہے تو وہاں سے جو ہے یہ نیچے کی جانت جو ہے اس کے اس کے پائیپ ہے تو یہ گئی اس پائیپ کے نیچے جو ہے وہ اس کا we do water تو یہاں سے جو ہے وہ وہ گرم ہو کے وقت ہ Products کہا جاتے ہیں اور اس پر سینسر لگا ہوتا ہے جو ڈیجیٹل مٹر کا لیکن کسی پہ نہیں بھی لگا ہوتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی جو لیٹر کا مسئلہ ہوگا آپ وہ لیٹر کا مسئلہ اسی طرح سے چیک کریں گے ذات طرح لیٹر کا مسئلہ آتا ہے اور آپ اسے سیف رکھنے کے لیے جب موسم جو اگر آپ کے پاس تبدیل ہوتا ہے آپ انتارنا ہوتا ہے تو اس کے سیل ضرور نکال دینے کیونکہ سیل لگے رہنے کے وجہ سے سیل کے جو بوکس ہوگا وہ خراب ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے ہم اسے دوبارہ پھر اب جو ہے ہم اس کا کور لگا دیتے ہیں تو کور پر لگانے سے پہلے جو ہے ہم نے ڈیجیٹل میٹر کے جو پوئنٹ تھے ہم انہیں فکس کر لینا ہے فکس کرنے کے بعد جو ہے اسے ہم اس کے جو پیچ ہوں گے اسے لگا دیں گے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے چنل پر گیوے چر رہا ہے جس میں آپ جو ہیں وہ لیکٹاو پر جیت سکتے ہیں تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمٹس کرنا ہے اور ہمارے چنل کو سسکرائب کرنا ہے شکریہ